حی علی الفلاح اور وہ پوچھتا ہے کہ آج کیا کیا تو کوئی بتاتا ہے چوری کروائی کوئی شیطان کہتا ہے کفر کروایا قتل کروایا ڈکڑڑلوایا جھوٹ بلوایا بدکاری کروای سود کھلایا وہ کچھ بھی نہیں کہا ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بی بی کو لڑایا تو کمبخت اچھل پڑتا ہے آج جاواز تو ترہ کام تتو کی تا گاں جا اس کو آگے بلا کے گلے لگاتا ہے وہ کہتا ہے کمبخت اے کم کر کے آجے تو اس کی کر گیا ہے چونکہ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے شرابی کی شراب اس کی ذات کو تباہ کرتی ہے بے نمازی کی غفلت اس کی ذات کو تباہ کرتی ہے لیکن خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے بچے تباہ ہو جاتے ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹ میرے نبی نے گیارہ گھر بس آئے گیارہ گھر بس آئے گیارہ گھر یہ شوق کی شادیہ نہیں تھی حدیث سن لو مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَسَّمَا نَزَلَوِهِ جِبْرِیل میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی قلی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی پھر میں نے شادی کی پھر میں نے بچی کی شادی کی یہ شوق کی نہیں تھی عمر حکم کی شادیاں تھی اور اللہ کی قسم ہمیں زندگی سمجھانے کے لئے تھی کیونکہ تحجد پڑھنا آسان ہے اور گھر میں اچھا سلوک مشکل ہے ایک شخص اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے ابو حالہ سے ہندو بنو بھی حالہ سے کیسے تھے اللہ کے نبی تو کہتے ہیں طویل الاحظان دائم الفکر کہ اللہ کے نبی لمبی سوچ اور گہرے غم میں ڈوبے ہوتے تھے یہ ہندو بنو بھی حالہ نے ان کو کہاں دیکھا ہے مسجد باہر یہی سوال حضرت عائشہ سے کرتے ہیں عروہ بن زبیر جو بھانجے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے تو آپ کہتے ہیں کانہ زہاکن بسامن سبحانہ وح 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 فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہنسنے والے تھے مسکرانے والے بہت زیادہ ہنسنے والے بہت زیادہ مسکرانے والے یہ تبدیلی کیسے ہے ایک ہی شخصیت ہے ایک نے مسجد میں دیکھا ہے ایک نے گھر میں دیکھا ہے گھر میں جاتے ہیں مسکراتے ہیں ہستے ہیں ایک حدیث سنو آپ کو عجیب یا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنْ أُرِيْتُ كِزُونْ جَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگے سوان اللہ کی قسم دلداری کے لئے تھا دلداری جس نے اللہ کو دیکھا ہو وہ عورت کی طرف کیا دیکھے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کا دیدار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عائشہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے یہ ہوتا ہے اظہار محبت بولویوی وڑھ چھڑو بیوی نالے عشق نہیں کرنا فتوہی زونہ وڑا ہے مفتی صاحب کے فتوے درسگاہ کے لئے یا رو میں مفتی بن کے گئے تھا وہ زیبت آجا بھی آہ عائشہ سفر سے واپس آر صاحبہ جاؤ بھائی چلو اچھلتے چھلتے چھلتے غائب ہو ہم نے کہا عائشہ دور لگائیں یہ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا ہے عائشہ دور لگائیں تو ہم نے کہا لگائیں دوسر سے عائشہ فرماتی ہیں میں آگے نکل گیا آپ پیچھے رہے گی تو کچھ سال گزر گئے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے پھر کہا چلو بھائی چلو وہ سارے چلے گئے جب سارے آگے غائب ہو گئے آپ نے کہا عائشہ دور لگائیں میں نے کہا لگائیں تو کہنے کی ان دنوں میں موٹی ہو گئی جب دور لگائی تو آپ آگے نکل گئے تھا آپ نے کہا ہاں جی ہی بے دل کا چل عائشہ تو میں آپ برابر ہو سبحان کیا کہا اللہ کی قسم میرے عزیزو یہ ہماری اولاد بیٹھے یہ میرے بھائی ساتھی بیٹھے یہ میرے بڑے بیٹھے میرے نبی نے شادیاں گھر بسا کر دکھا کر سکھا کر امت کو سبق دینے کے لیے ورنہ پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرے گا ایک منگنی ٹوٹی ورکہ بن نوفل کے ساتھ پہلی شادی ہوئی ہندو بنو بی حالہ کے ابو حالہ کے ساتھ ایک بیٹا ہند اور ایک بیٹی پھر ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی دونوں شادیوں سے بیوہ ایک منگنی ٹوٹی عمر چالیس سال میرے نبی پچیس سال کیوں شادی کی اور کیا حسن ہے قربان جاؤں ام معابد پر تائیت رجلا داہر الوضاء ابلج الوجھ حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تجربه سعلا وصیم قصیم فی عینیه دعج فی صوته سحل فی اشفاره وطف فی لحیقه کفاق فی عنقه سطح ازج اقرم اقحال احور ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار کیا کلمات کیا نغمہ ہے کیا موسیقی ہے الفاظ میں میرے نبی کا حلیہ بیان کیا ایک بددو عورت نے سارے الفاظ کا ایک ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہنے لگی اپنے خامن سے میں نے ایک نوجوان دیکھا میں تجھے کیا بتاؤں ان کے وہ کیا تھا یوں سمجھ کے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا تھا یہ نوجوان کو چالیس سال کے عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کہتا میں تاویس سال دی لڑکی نال کرنگ پچیس بار عورت ان کے ساتھ گزار دی عمر پچاس سال ہوگئی ڈھلوان چھوڑ ہوگئی دس شادی ہیں سکھانے کی سکھانے کی سکھانے کی اپنے نبی کی زندگی سیکھو پڑھو پیرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہمارا اجتماعی معاشرہ ہے کٹھے رہنے کالا جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں تو سسرالی رشتے بڑے تھک چکے ہیں بڑے ٹوٹ چکے ہیں تم مردوں سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کی ماں باپ زیادتی کریں بیوی کی حفاظت کرو پھر یہ نہ کوئی میری ماں آئے تھے میری ماں آئے تھے تم بولنا نہیں میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں سے لڑو میں کہہ رہا ہوں بیوی کو بچاؤ بیوی کو بچاؤ بیوی کو بچاؤ نوے پچانوے فیصد زیادتی لڑکے کے والدین کی طرف سے ہو رہی ہے جو میں توزانہ شکایات سنتا ہوں بیوی زیادتی کرنے لے کہ پھر ماں باپ کو بچاؤ بچانے کا مطلب یہ نہیں کہہ بیوی سے لڑ پڑو یا بیوی کے والدین سے لڑ پڑو پیچھ میں دیوار بنو ان کو بھی محبت سے سمجھاؤ ان کو بھی محبت سے سمجھاؤ ایک عالی شان انسان کا کردار ادا کرو میرے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے جو عمل طولہ جائے گا مفتی حامل صاحب کی زندگی گزر گئی دارالفتار میں مولنہ ارشاد صاحب کی زندگی گزر گئی در فتدریس میری گزر گئی تبلیغ یہ نہیں طولہ جائے گا سب سے پہلے بیوی سے سلوک طولہ جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک طولہ جائے گا رابعہ بسری کے روزے نہیں طولے جائیں گے پہلے معاذ عدویہ کی نمازہ نہیں طولی جائیں گی معاذ عدویہ کا خامن سے سلوک طولہ جائے گا صلط ابن عشیم ان کے شوہر تھے یہ اتنا اہم رشتہ ہے یہ اتنا دنیادی رشتہ ہے چونکہ ہم کٹھے رہتے ہیں تو کٹھے رہتے رہتے ہیں رشتوں کی قدر نہیں ہے شریعت کا پتہ نہیں ہے گتھم گتھا ہو کے لڑائیاں نفرتیں لڑائیاں نفرتیں اس لئے میرے یہ علماء بیٹھے ہیں آنے والی بچی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو اگر میرے پاس پیسے ہیں میں مالدار ہوں اور آنے والی مجھ سے کہتے ہیں میں الگ رہوں گی مجھے الگ گھر لے کر دو تو میرے ذمہ ہے مجھے صاحب ٹھیک ہے سنو تائیر میں ان کو گھر لے کر دوں میں اتنا نہیں رکھتا کرائے پہ حمد رکھتا ہوں تو یہ میری بیوی کی نافرمانی نہیں ہے کہ وہ کہے مجھے الگ گھر لے کر دو میں اسے کرائے پر لے کر دوں میں اس کی حمد نہیں رکھتا تو ایک پورشن اپنے گھر میں اس کے لئے الگ کر کے دوں میں اس کی حمد نہیں رکھتا تو ایک کمرہ ایک ٹائلٹ ایک کچن آنے والی لڑکی کا حق کے واجب ہے حق کے واجب ہے میں اس کی حمد نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی وکھرا کوئی نہیں ہے ٹائلٹ بھی کوئی نہیں تو کچن میں کوئی نہیں تو وہ تصمیم آپ تے روزے رکھتے ذکر کرتے کسی دیتی تا بربادہ نہ کٹ پیشا دینے کر چپ کر کے بہو اللہ اللہ کر یہ میرے نبی کی شریعت ہے مزاق نہیں ہے کتنی آیات ہیں جو میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہیں آسانی تمہیں آسان زندگی سکھانا چاہتا ہوں کہ سوکے سوکے زندگی گزارو خوشباش زندگی گزار تو رشتوں کی قدر کرو والدین زندہ ہیں قدموں تل جنت اللہ نے ڈال دی میرے نبی کا فرمانِ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کے کہتا لبے کمہ جان موسیقی موسیقی موسیقی